اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل خیر خیریت سے ہوں گے تو جی آج میں بنا رہی ہوں ماشکی ڈال کے میٹھے دھائی بڑھے انشاءاللہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی چلیں آئے سے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں ونکب میں نے ماشکی ڈال لیتی اور رات ہی میں نے پانی میں بھگو کے ڈال کو رکھ دیا تھا اور اب تک یہ تک اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکی ہے اب میں ڈال کو چوپر میں ڈالوں گی اور اس کا پیس بنانا لوں گی پیس جو بنانا ہے وہ بہت زیادہ ہم نے تھک نہیں بنانا ہے ہم نے پتلا سا پیس بنانا ہے ہاف کا پانی ایٹ کر رہی ہوں جس پانی ہے میں نے ماشکی ڈال کو بھگویا تھا یہ بھی پانی میں تھوڑا سا نکال لیا تو اسی کو میں نے ایٹ کیا ہے ساتھ ہی ایٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون شوگر ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا میں دھائی بڑے میٹھے والے بنا رہی ہوں تو اسے جو بڑے بناوں گی ان کو بھی تھوڑا سا میٹھا رکھوں گی تو مجھے تھوڑی شوگر کم لگی ہے تو 1 ٹی سپون میں نے شوگر ایٹ کر دیا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے ہمیں اس کو باول میں نکال لیتی ہوں اس کو تھوڑا سا ہاف ٹی سپون کے لابے میں نے پانی ایٹ کیا ہے یہ بیٹر برکل ریڈی ہو چکا ہے اب میں بڑے فرائے کر لیتی ہوں آئل میں نے گرم کرنے کیلئے رکھا ہوا تھا اور میڈیم فلیم پر میں بڑے فرائے کر لوں گی یعنی کہ ہم نے دمیانی آش میں کرنا ہے ان کو فرائے کیسے پر چلے گا کہ آپ کا آئل صحیح طرح گرم ہوگے دیکھیں میں بڑے ڈال رہی ہوں تو وہ نیچے پیندے میں جا کے نہیں بیٹھ رہے ہیں یہ آئل کے اوپر ہی رہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آئل بلکل اچھی طرح گرم ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ ایک ساتھ زیادہ آپ نے بڑے کرہی میں نہیں ڈال دینا ہے وہ آپس میں دیکھیں اسٹک سے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے ان کی سائیڈ چینج کرنا تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے چینجی بڑے جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں میں ان کو کڑھائی سے نکال لیتی ہیں اور اسی طرح باقی سارے فرائے کر لوں گی سارے بڑے میں نے فرائے کر لیے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے سوفٹ بنے ہیں اب میں نیم گرم پانی ایٹ کر رہی ہوں اور میں نے اس ٹائم تک بڑوں کو پانی میں بھگو کے رکھنا ہے جب تک یہ سوفٹ ہو جائیں گے دو سے تین منٹ میں بڑے دیکھیں اچھی طرح سے یہ سوفٹ ہو چکے ہیں اب میں ان کو پانی سے باہر نکال لوں گی یہ دیکھیں بہترین سے ہمارے بڑے ریڈی ہو چکے ہیں اب میں نے ایک بڑا باؤل لیا ہے اور اس میں میں 750 گرام یعنی کے تین پاؤ یوگرٹ لے رہی ہوں دہی لیا ہے میں نے ابھی جب باؤل میں تھوڑا سا یوگرٹ بچ گیا تھا تو اس میں میں نے تھوڑا سا دودھ ایٹ کر کے مکس کر کے میں نے وہ ایٹ کر دیا ہے دہی کے اندر ساتھ ایٹ کر رہی ہیں 1 ٹی اسپون سالٹ اور تقریباً 3 سے 4 ٹی بل اسپون میں ایٹ کروں گی شگر کیونکہ میٹھے دھائی بڑے بن رہے تو یہ آپ کی ٹیسٹ پر ہے کہ آپ نے کتنا میٹھا رکھنا ہے 1 1.5 ٹی اسپون چاٹ مسالہ اٹ کر رہی ہوں اب سارے انگریڈینز کو میں مکس کر لوں گی دھائی میں 1 1.5 کپ میں ملک اٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو پانی بھی اٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی چوائز پر ہے کہ آپ نے دھائی کو کتنا گاڑا رکھنا ہے دھائی ہوگی اب ہماری ریڈی چلے دھائی بھی ریڈی ہو چکے ہیں بھلے بھی ہمارے بن چکے ہیں چلے اب ہم دھائی بڑے بناتے ہیں میں نے ایک بڑے سائز کا مول لیا ہے آپ کی چوائز پر ہے کہ آپ باول میں بنا رہے ہیں یا کسی کھلے برطن میں بنا رہے ہیں تو میں کیا کروں گی پہلے بھلوں کی لیئر لگاؤں گی اچھی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھلے بھی جائے ہیں ان کے اندر سے پانی اچھی طرح سے ندھار لینا ہے کہ وہ بالکل درائے ہو ساتھ ہی اب میں یوگرٹ کی ان کے دھائی کی لیئر لگاؤں گی دھائی کی لیئر کے بعد میں انگلی ساوس لوں گی انگلی ساوس کی لیئر تھوڑی سے لگاؤں گی میں تھوڑی تھوڑی سے جس پریٹ کر دوں گی اور ساتھ ہی چاٹ مسالہ بھی بھلے کی سیکنڈ لیئر لگاؤں گی اب دھائی کی لیئر لگاؤں گی اب یہ انگلی ساوس ہے وہ میں سپیٹ کر رہی ہوں یہ آپ کی چوائز پر ہے آپ نے کتنی املی ساوس ایٹ کرنی ہے اور ساتھ ہی چاٹ مسالہ چلیں جی بہترین سے ہمارے دھائی بڑے ریڈی ہو چکے ہیں چلیں جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ دھائی بڑے کیسے بنے ہیں اگر بڑے سوفٹ ہیں اور مزیدار ہیں تو دھائی بڑے اس کا مطلب ہے کہ زبردست بنے ہیں یہ دیکھیں بلکل سوفٹ بھلے بنے ہیں کچھ لوگ بڑے کہتے ہیں دھائی بڑے کہتے ہیں کچھ دھائی بھلے کہتے ہیں تو اس لئے میں دونوں ہی جو ہیں کبھی بھلے بول رہی ہوں تو کبھی بڑے بول رہی ہوں تو لیکن بہترین قسم کے سوفٹ سے زبردست ہمارے دھائی بڑے بنے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ریسپی ضرور پسند آئے گی اور اس رمضان میں ضرور ضرور اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملتے ہیں جب تک کے لیے اللہ حافظ